اسلام علیکم آج عامل عرفہ ہے دنیا پر سے حجاج اکرام اس وقت عرفات کے میدان کی طرف جا رہے ہیں اور آج وہاں پر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ذاری ذکر اور اللہ کے پسندیدہ کاموں میں مشکول رہیں گے یہ بات بار بار ہم توجہ دلاتے ہیں کہ حج کی عبادت ایک نظر کی تمثیل ہے جس میں بندہ مومن ایک مسلمان مرد اور عورت یہ عظم کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو گویا کہ اپنے رب کے لئے وقف کر دیں گے اس کی رحمت جہاد کرنے کے لئے وقف کر دیں گے یہ جہاد شیطان کے خلاف جنگ ہے جو عزل سے جاری ہے اور عبد تک جاری رہے گی لیکن جو لوگ اس تمثیل کو حقیقی معنوں میں اپنی زندگی بنا لیں وہ اس صفحہ ہستی پر موجود سب سے خوش نصیب لوگ ہیں اور اس کا عملی طریقہ کیا ہوتا ہے اس پہ بھی میں نے کلیک لیکچر میں تفسیلی گزارشات پیش کی تھی میں بس توجہ یہ دلانا چاہتا ہوں اس آج کے دن کے اس وقت جب حجاج اکرام رفعہ میں موجود ہیں تو ہمیں بھی اس پوری صورتحال سے غیر متعلق نہیں رہنا چاہیے بلکہ دعا کے ذریعے سے اس عظم کا اظہار کرنا چاہیے اس جذبے کا اظہار کرنا چاہیے جو اس موقع پر مطلوب ہے کہ پروردگار ہم بھی حاضر ہیں ہم بھی آپ کی نعمتوں کا اطراف کرتے ہوئے آپ کی کبریائی کا اطراف کرتے ہوئے آپ کی بیشاہی کا اطراف کرتے ہوئے آپ کے حکم پر آپ کی ہر فرمان پر ہاں کہتے ہوئے لبیک کہتے ہوئے موجود ہیں اور ہم اپنے اندر کے شیطان کو بھی سنگسار کریں گے ہم اپنے اندر کے حیوان کو قربان کریں گے اور آپ کے حکم کو اپنی زندگی بنائیں گے یہ عظم یہ جذبہ یہ سپریٹ اگر کسی انسان کے اندر پیدا ہو گیا تو کل خیامت کے دن میں وہ خدا کے سب سے قریب ہوگا اس لیے کہ جو لوگ اپنے آپ کو خدا سے نظر کر دیتے ہیں خدا کے حضور نظر کر دیتے ہیں اور اس کے لیے وقف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اپنے سب سے عدہ قریب کریں گے تو عمل کی اپنی اہمیت ہوتی ہے لیکن عمل کے پیچھے جو جذبہ ہے اگر وہ صحیح ہے تو پھر اس عمل کو وہ ہمیشہ ملٹیپلائے کرتا ہے تو آج کے دن اس جذبے کو درست کیجئے اس عظم کا اظہار کیجئے اور اپنی زندہی کو اپنے رب کے حضور پیش کر دیجئے